ایک جگہ سرخانات صاحب نے انٹری مار لی دوسری جگہ اس کو زہر کھلا دیا گیا نوشربان کو اب یہ ساری چیزوں چلی کس کے خلاف رہی ہیں دعا کے خلاف کوئی بھی چیز اس کے فیور میں نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اپنی محبت کا ازارہ لازمی دیجئے گا ڈیرنگ ایڈوکیٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ایک بھی چیز ایک بھی بات اس کے حق میں نہیں ہے دعا کے کیا 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 ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یا ڈرامے میں آپ مطلب یہ دکھا رہے ہیں کہ دعا کے خلاف سارے ہوئے میں ٹھیک ہے اس کے حق میں ایک بھی چیز نہیں آرہی چھو اور بھی خلاف ہو گیا اچھا ڈرامے میں دعا کا جو رول دکھایا ہے نا وہ اس طریقے کا دکھایا ہے کہ یہ گھر کے اندر کوئی چلتی پھرتی گڑیا ہوتی ہے نا کوئی چلتی پھرتی گڑیا گھوم رہی ہے اس کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے وہ جو بول لیے اس کی بات پر کوئی راضی نہیں ہے ثبوت اس کے خلاف جا رہے ہیں ساری باتیں اس کے خلاف جا رہی ہیں ٹھیک ہے کشمالہ جو بول لیے وہی ہوئے چلے جا رہا ہے بچوں کے ساتھ کھڑی بھی ہے بچوں کو کچھ بول دیا اس نے سمجھایا کہ یہ گھر کی چیزیں ہیں خراب ہو رہی ہیں ٹھوٹ رہے ہیں تو نوشروان صاحب کو خصہ آ گیا کہ بچوں کے ساتھ کیوں کیوں بول لیے ہو پھر دعا کو دکھایا جا رہا ہے کہ دعاوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بول لیے کہ نہیں نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں سوری گل لیتی ہوں میری غلطی ہے میں معافی مانگ لیتی ہوں بچوں سے معافیاں مانگ لیتی ہوں بچوں سے معافیاں مانگ لیتی کیا ہے اب زہر کھلایا کشمالہ نے کشمالہ نے زہر کھلایا کھلانے کے بعد ان کو دونوں نے ایک دوسری یعنی کہ کشمالہ نے ڈائرے کی اردام لگا دیا دیکھ رہی ہے کہ کتنا بڑی دشمن ہے یہ مو سے کیوں نہیں بول لی کہ یہ ساری گیم کشمالہ کی ہے یہ نوشروان کو مو پہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ یہ ساری گیم کشمالہ کی بنائی بھی ہے ڈرامے میں اب ایسا تو نہیں دکھانا چاہیے کہ بلکل ہی ایک کو بلکل ہی آپ ظلم پہ ظلم دکھائے جائے اور وہ مو سے کچھا کھول ہے پوری اس مسئلے میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دعا نہیں یہ کہو کہ یہ سارے کشمالہ نے کیا ہوا ہے نوشروان کے آگے وہ زبان ہی نہیں کھول لی ہے کیوں نہیں کھول لی یہ بات ہے یہ سمجھ میں سے بالاتر ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ اگر ڈرامے میں آپ یہ سب چیزیں دکھا رہے ہیں تو اس مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں کہ بھائی وہ ایک آدمی کی اوپر ایک انسان ہے کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو یا اس کے خلاف کوئی بیک بینڈنگ ہو رہی ہو یا اس کے خلاف ظاہر ہوں تو وہ کچھ تو بولے گا نا کہ یار یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کر رہا ہے اب اس کی بارے پر دوچھو لوشروان صاحب کے سامنے اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے اب نہ بھولنے کی وجہ بھی میری نہیں وہاں سمجھ میں آ رہی ٹھیک ہے اور پھر یہ دکھا دیا کہ بھائی اس اس کو زہر کھلا کر کے اسپطال میں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے بڑے سائیں کو بلالیا گیا بڑے سائیں کو ڈائریکلی یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی زہر کھلایا ہے دعا اب سارے یقین کر رہے ہیں سارے لوگ یقین کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی سینہ زہر کھلایا ہے اور پھر اس کو کہہ دیا کہ بھائی اب آپ جاؤ اپنے میٹم دعا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ پکڑ لیا انہوں نے جانے کے لیے ٹھیک ہے اب اس میں اس کو ہوش بھی آئے گا آگے نوشروان کو نوشروان اٹھ کر کے دیکھے گا کہ دعا گا ہے تو گھر والے بولیں گے بھائی انہیں بھیج دیا ہے وہ پہلی علیتگی ہو رہی ہونے والی تھی وہ کچھ تھوڑی بہت رہ گئی تھی جو جان بچی تھی وہ بھی پوری ہوئی اب یہ علیتگی ابھی ہونے کے لیے تیاری پکڑی بھی مکمل کے بھائی علیتگی ہو جائے گی لیکن یہ کہ پکڑا نہیں جا رہا اب دوسری بات سرفرا سب پھر پھون کر کے بتا رہے دعا کو کہ میں تمہارا گھمن توڑ دوں گا مقصد یہ بھی دکھایا ہے ایک جگہ میں نے یہ بھی سین دیکھا کہ اس کو فون کر کے بھول لائے بھائی بھائی تو فون کو رکورڈ کر دو نا اتنے سارے آپشن ہیں جب تمہارا گھر اتنی سنسٹیف حالت میں پہنچ موجود ہے تو تم کیوں نہیں اپنے سیلف پروف اکھٹا کر رہی ہو خود سے کیوں نہیں میٹ پروف یعنی کہ خود سے کیوں نہیں پروف اکھٹا کر کے دعا انوشاروان کو بتا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے کال کے جاری ہے اس کے پیچھے یہ لوگ شامل ہیں یہ میرا ساتھ دوسری جیسے دکھائی جا رہی ہے فیضہ ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑی ہو کر کے کہہ دیا اور وہی پیٹرن پہ اب تک اسی مدے پہ اسی اجنڈے کے اوپر کہ بھائی میری زندگی بارباد کرنے والی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی کی بہن دعا ہے جبکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بہن کو دکھا دینا چاہیے تھا کہ بہن خود پہنچ جاتی گھر جب اتنے مسائل کچھ نظر آ رہا ہے فیضہ کے سامنے تو یہ اگمت ہے ہم نے دکھانی تھی کہ بہن کا گھر بچا دی لیکن اس کا گھر تو برباد کر دی اب ماضی کی وہ چاری باتیں لے کر کے بیٹھ کر کے اس کو برارا بنانا تو دعا جو ہے نا وہ بلکل ایک صحیح سے بدعا بن دی جاری ہے سب کے لیے اور وہ سارے اس کے اوپر آ رہے ہیں سارے خلاف ہوئی چلے جارہے ہیں کی کہ اس کی ریزنز بتائی ہیں میں نے آپ کو کیوں تو یہ ساری ویزنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے خلاف اس کی ثبوت اس کے خلاف بن دے جارے ہیں لوگ اس کے خلاف ہوتے چلے جارہے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی دکھایا نہیں جارہا کہ یہ اپنے سیلف میں کچھ بات کریں صرف کے لیے میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے اب آپ آگے چلیں دیکھیں آگے کیا ہے کہ الہد کی تو خیر اس کی ہوگی نہیں نوشروان اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا خیر یہ جو دکھایا ہے نوشروان نے کمیٹ کی کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا گھر میں تم رہو گی یہ بھول بھی دیں گے نوشروان واپس اولا لے گا واپس آئے گی گھر پہ یہ ہے ٹھیک ہے سرفراز کا تو جو حال ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے سرفراز کا جو بھی حال ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ حکمت اعملی دکھانی چاہیے ڈرامے کے اندر کہ نئی حکمت اعملی کچھ نہیں ہے آگے کی طرف کوئی نئی چیز نہیں آ رہی سامنا تو سامنے جو چیزیں آئی ہے کہ بھئی اب اس کو بیمار ہو گئے اسپرال چلے گئے اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آگے آہ فیضہ کے گھر والوں کو بھی پتا چلتی ہے بات کہ بھائی اس کو زہر کھلا دیا ہے یہ بھی بات ان کو پتا چلے گی جائر زہر سی بات تو ان کا کیا ریاکشن آئے گا ان کا ریاکشن بھی یہی آئے گا یہ بھی گھر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی بات کریں گے ہو سکتا ہے فیضہ میری اپنے ماننا ہے کہ فیضہ اپنا مو بھولے گی فیضہ بھولے گی کہ اس کو خود کو خیال آنا چاہیے کہ یار اب آ کر کے نوشروان کے سامنے بولے کہ ڈیووز اس کی وجہ سی نہیں تھی یہ تو اس نے سیاست کے لیے تاکہ اس کی زندگی کو تبا کریں گے تو یہ اور یہ باتیں پتا بھی ہوتی ہیں اس کو نوشروان کو ایسا نہیں کہ اس کو نئی پتا دی یہ ساری بات اس کو پتا تھی ایک میں نے اپیسوٹ دیکھی تھی جانے ساری اس میں یہ خود بولتا ہے کہ یار وہ کس قسم کا آدمی ہے قسم کے آدمی سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے ایسا بحض آدمی جب یہ بات بولی تھی اس کو پتا تھا تو پھر نوشروان کے مو سے یہ ڈیالوگ دلوانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ڈیووز دی اس نے یہ چیز پرانی ہو گئی ختم ہو گئی اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ریوائز کروانا چیز ہوگو یا ریپیٹ کروانا چیز ہوگو تو پھر ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تو چیز ہوئی پرانی مالی ہے اس کو نئی ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں ابھی چل رہا ہے بڑی بڑی سینسٹیف پوزیشن پہ آگیا ہے ڈراما بڑی ایسا آ چل رہا ہے بڑا سینسٹیف پوزیشن پہ آگیا ہے سینسٹیف آئی منٹ اسے بڑی کروشل اسٹیج پہ چل رہا ہے بڑی کروشل اسٹیج پہ آگیا ہے کیونکہ ابھی مسئلے مسئلے سارے دعا کے خلاف ہی چلے جا رہے ہے ٹھیک ہے ڈراما کے اندر وہ ہی سب کچھ دکھا ہے کہ کوئی گھر کے اندر وہ ساری کھانیاں جو ہیں جو کھیل رہے کھانی اس کو غلاف ہو رہا نہیں رہا اس کو کiveب کوئی ப بانا کشاف نہیں آ رہا اور جو کیا بھی رہا ہے تو اس کو برا بھی بنائے جا رہا ہے اور جو کیا بھی نہیں رہا اور جث کے غلاب ہو رہا رہا بگی نہیں رہا تو دو ر سورتوں کے اندر بھری بن رہی ہے دعا گھر سے بھی بنے گی اب اپنے گھر جائے گی تو اس کے اوپر بھی برائی آ سکتی ہے دعا کے اوپر ٹھیک ہے وہ فیضہ بولے گی دے گا یہ آگے یہ گھر پہ ہے ٹھیک ہے یہ وہی سارا ایجنڈا لے کر کے یہ بتائی گی اپنے گھر پہ کہ مجھے سرفراس کی وجہ سے سرفراس میرے گھر آیا وہ ساری بات ہے اس کے گھر والے بھی اس کو نوٹ کریں گے تو اس وقت جو ہے رول بنتا ہے فیضہ کا تبارہ سے فیضہ فرنٹ لائن پر آئے اور فیضہ آکٹر کے کہے کہ اس نے میرے زندگی کو تباہ کیا ہے نوشروان نوشروان کے آگے 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 بات کر رہی ہے کیونکہ اس کو اگر اپنی بہن کا گھر بچانا ہے جعفر ہے جعفر کو بھی اس نے پیچھے نہیں لگایا وہ ابھی تک کیا کہ جب تک لگا دینا چاہیے تھا اب تک اس کی فیلڈنگ سیٹ کر دنی چاہیے تھی کشمالہ بھی لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں دکھایا گیا تو دیکھتے آگے نئی چیزیں کچھ کچھ نئی چیزیں بھی ایک کا دکھا 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 رہے لیکن ساری کچھ ڈیالوگ سارے وہ پرانی دکھا رہے اس کے ساتھ اپنی محبت کے زہر لازمی کیجئے گا ڈیلنگ ایڈوکیٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکٹو